اس سمجھ میں ویلینٹائن ڈے کا سمجھ چل رہا ہے ایسے میں بہت لوگ اپنے پیار کا اظہار اپنی گرل فرنڈ سے کرنے کے لئے بڑی بے سبری سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کا بریکاپ بھی ہو گیا ہوگا ایسے میں وہ اپنی کرش کے ساتھ اپنی پیار کا اظہار کیسے کریں کیسے اسے منائیں اور کیسے اپنے ریلیشنشیپ کو برقرار رکھیں آج میں آپ کو لڑکیوں سے جوڑی کچھ انٹریشنگ باتیں بتانے جا رہا ہوں جسے جاننے کے بعد آپ کی گرل فرنڈ آپ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوگی اور آپ کی ریلیشنشیپ میں بھی کوئی درار نہیں پڑے گی کہتے ہیں کہ لڑکیوں یا پھر محلاؤں کو سمجھنا کسی کے بس کی بات نہیں کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں آج تک کوئی نہیں سمجھ پایا ہے ایسا اس لئے کیونکہ کسی بھی لڑکی کا موٹ کب بدل جائیں اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا لیکن اگر بات ریلیشنشیپ کیا ہے تو لڑکیاں خود تب تک اسمنجس میں رہتی ہیں جب تک کہ ان کی شادی نہیں ہو جاتی لندن میں گرلز گائیڈنگ آرگنیزیسن دوارہ کرائے گئے سروی میں کسورہ وستہ میں چل رہی لڑکیوں سے پوچھا گیا آپ کو کیا لگتا ہے کتنی عمر میں آپ کی شادی ہو جائے گی تو 48% لڑکیوں نے کہا 22 سے 25 سال کی عمر میں 31% لڑکیوں نے کہا کہ 26 سے 29 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو جائے گی اور 12% لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی شادی 34 ورس کی آئیو کے بیچ ہوگی اس سروی میں دو پرسن لڑکیاں ایسی تھیں جنہوں نے کہا کہ ان کی شادی 16 سال سے پہلے ہو جائے گی جبکہ 6% لڑکیوں نے کہا کہ 19 سے 21 سال کی بیچ ان کی شادی ہو جائے گی لڑکیوں کا یہ انمان آپ کے لئے سائد زیادہ چوکانے والا نہیں ہوگا لیکن لڑکیوں سے جوڑے کچھ انٹریسٹنگ بات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جسے جان کر آپ اپنی گلفن کو کبھی بھی ناراض ہونے کا موقع نہیں دیں گے لڑکیوں کو تب بہت اچھا لگتا ہے جب وہ خود کو اس ویسل فیل کرتی ہیں یعنی جب کوئی ان کی زیادہ تعریف کرتا ہے لڑکیوں کو گندی باتیں کرنا اتنا ہی اچھا لگتا ہے جتنا کی لڑکوں کو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ لڑکیوں کو گندی باتیں کرنا پسند یہ تو عام طور پر لڑکے کرتے ہیں لیکن آپ کو بتا دے کہ فیلنگ تو ہے چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا فیلنگ تو دونوں کے اندر ہے چاہے وہ اچھی فیل ہو یا بیٹ فیلنگ لڑکیاں جھوٹ بولنا بلکل پسند نہیں کرتی خاص طور سے ریلیشنشپ کے معاملے میں بات کرنے میں لڑکیاں لڑکوں کی تلنا میں بہت آگے ہوتی ہیں انہیں ہر سمیں گاؤسپ کرنا بہت اچھا لگتا ہے اگر لڑکیاں دکھی ہیں لیکن رو نہیں رہی ہیں تو اس کا مطلب وہ دل سے رو رہی ہیں لڑکیوں کو خود کی تاریف کرنا بہت پسند ہوتا ہے بھالی وہ تاریف جھوٹی کیوں نہ ہو اگر آپ لڑکیوں سے ریلیشنشپ میں دھرار نہیں چاہتے ہیں تو لڑکیاں سو بات کرتے وقت کبھی بھی بہت زیادہ سیریس مت ہوئیے نہیں تو وہ بات کو وہی ختم کر دیتی ہیں اگر آپ کسی لڑکی کا behavior کیسا ہوگا یہ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ پہلی نظر میں کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں اس لئے دوبارہ ملنے کی کوشش کریں جب بھی سامنے والا ایسی بات کہتا ہے جو لڑکی کے من کی ہوتی ہے تو اسے سننے کے بعد لڑکی کے آنکھوں میں آنسو ضرور آ جاتے ہیں لڑکیوں کے اندر اتنی زیادہ sentiment ہوتی ہے کہ اگر کوئی لڑکا بہت sentimental بات کہہ دے تو وہ اسے زندگی بھر نہیں بھولتی لڑکیاں اپنے crash کے بارے میں دن بھر سپنے دیکھتی رہتی ہیں لیکن اس بات کو وہ ظاہر نہیں ہونے دیتی لڑکیوں کے اندر ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ لڑکیاں جس سخص کو سب سے زیادہ پسند کر دی ہیں اس کے بارے میں ایک سب بھی سننا پسند نہیں کر دی ہیں لڑکیوں کو اگر ان کا نام لے کر کوئی بلائے تو انہیں بہت اچھا لگتا ہے لڑکیاں جس سخص سے پیار کرتی ہیں اس کے بارے میں ہر منٹ سوچتی رہتی ہیں اگر کوئی لڑکیوں سے سلام آگے تو انہیں بہت اچھا لگتا ہے ساتھ میں سلام دینا بھی اگر کوئی بھی لڑکی اس پیسلی آپ کے لئے کچھ پکا کر لائے تو سمجھ لیجئے آپ اس کے لئے بہت خاص ہیں لڑکیوں سے بات کرتے وقت کبھی بھی اس سے یہ بات مت کہیں کہ وہ کسی کام کی نہیں ہے انہیں یہاں بات بہت ہی بری لگتی ہے اگر بوائی فرین کمر پر ہاتھ رکھے تو لڑکیوں کو بہت زیادہ سکت احساس ہوتا ہے اگر کوئی لڑکی روٹ جائے تو اس کی فیلنگ کو کبھی بھی گیس مت کریے بلکہ اس سے سیدھے پوچھ لیں لڑکیاں اپنے لائف میں جس سخت سے پہلے پیار کرتی ہیں انہیں وہ کبھی بھی نہیں بھولتی تو فرینڈز امید ہے ان باتوں کو جاننے کے بعد آپ بھی اپنے کرش کے ساتھ ایسے ہی تالمیل بنا کر رکھیں گے اس کے ساتھ کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے اور اپنے ریلیشنشیپ کو مجبود بنانے کی پوری کوشش کریں تو فرینڈز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگاتے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسے ہی انٹریسٹنگ ویڈیوز ہم آپ کے لئے لاتے رہیں